پاکستان میں جمائمہ کی عزت بہت بڑی ہے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے اس طرح تو مشرقی عورتیں بھی ساتھ نہیں دیتی کیا اس کی وجہ ان کا ویلیو سسٹم ہے آپ کے ساتھ ان کا ریلیشنشپ ہے بچوں کا اثر ہے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں وہ ایک سچی عورت ہے آپ پاکستان کی امرجنگ میڈل کلاس کی ایسپریشن کے بھی لیڈر ہیں آپ نے کوئی نئی خارجہ پالیسی یا نئی معاشی پالیسی بنانے کے لیے سوچ پچار کی ہے؟ پہلے سے ہومورک کیا ہے؟ جی ہمارے پاس یہ جو تجربہ ہوا ہے چار سال کا خیبر پختونخواہ میں یہ بہت زبردست تجربہ ہوا ہے یعنی ہم نے وہ وہ چیزیں سیکھی جو میں پہلے جب تاگر اور ایک طرح شکر ہے جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے اقتدار نہیں ملا شکر ہے کیونکہ ہم نے جو دیکھا کئی چیزوں کی مجھے سمجھ نہیں تھی کہ بیروکریسی کیسے کام کرتی ہے اور کئی چیزیں میں زیادہ مشکل سمجھ رہا تھا وہ بہت آسان ہیں اور جن کو میں آسان سمجھ رہا تھا وہ مشکل ہیں مثلا میں سمجھ رہا تھا کہ بیروکریسی کی اتنی بری حال کر دیا انہوں نے پولیٹسائیزیشن میں ان کو کرپ بھی کر دیا کیونکہ اوپر جب کرپ پولیٹیشن آتا تو وہ نیچے بیروکریٹ کو بھی کرپ کر کے پیسے بناتا ہے لیکن بڑے زبردست بیروکریٹس مجھے ملے یعنی ہمارا یہ جو ہم نے بلینٹری سنامی کی ہے اس میں ایک نظرشاہ ہیں فورسٹری کا ایسا زبردست کام کی ہے اسی کروڑ درخت لگا دیا تین سالوں میں اور انشاءاللہ اس سال ایک عرب درخت پورا لگائیں گے اور وہ ہم نے کوارڈینیٹ سے بتایا ہے کہ لوگ گوگل بھی کر سکتے ہیں یعنی جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں تو ایک سیکٹری اوپر پولیٹیکل ویل تھی لیکن نیچے بڑا کمال کا کام سیکٹری نے کیا گلیات میں جائیں پچھانا ہی نہیں جو کام ہوا ہے ایک سال ڈیڑھ سال میں دگنی تگنی زمین کی قیمتیں ہو گئی ہیں اتنی ٹورسٹ آ گیا وہاں اور پھر جتنا پوٹینشل ہائیڈرو الیکٹرک ہے پاکستان میں وہاں صرف پختون خواہ میں اتنا زیادہ پوٹینشل ہے اگر ہم وہاں پہلے ڈیمز بنا لیتے ہیں ہمیں اتنی مہنگی بجلی نہ پڑتی خان صاحب یہ گوٹھی جو ہے کیا آپ پتھروں کے اثرات پر یقین رکھتے ہیں کہ سادھ ہوتے ہیں میں اصل میں جتنا میری عمر بڑھتی گئی ہے تو میں پوری اپنی زندگی موڈل کرنے کی کوشش کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ہر چیز کوشش کرتا ہوں ایک کو مجھے پتا تھے وہ کیک پہنتے ہیں اپنی انگلی میں تو اس لیے آپ نے سنت پر عمل کیا جی اور زندگی بھی کوشش کرتا ہوں موڈل کرنے کی ان کے پر کیونکہ میں نے کافی پڑھا ہوا اس کے پر اور جیسی میری عمر ہوتی گئی ہے شروع میں نہیں تھا جو تو میں میرے میں تو بڑا لیٹ زندگی میں ایمان آیا رنگ کون سے پسند ہے آپ کو کوئی اس طرح کا کوئی خاص ایسا ہے نہیں یعنی آپ جو کپڑا ملے پہن لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ طرح میں کبھی زندگی میں جب میں کرکٹ کھیلتا تھا جینز ہی پہنتا رہتا تھا آسان تھا ٹرائول کر رہا ہے اور اب شلوار کے بھی اس سے تو آسان کپڑے ہیں کوئی نہیں اور یہ جو آپ نے کپتان چپل ایک برینڈ بنا دیا یہ ایک آدمی نے چپل بنائی ہے ایسی کہ اس میں اس نے اوپر بھی ربر کر دیا نیچے بھی کر دیا وہ ایسے ہیں جیسے جوگنگ شیوز ہیں خان صاحب آپ کی ظاہر ہے ساری زندگی لوگوں کے سامنے گزری ہے ایز ای ہیرو ایز ای مارڈل ایز ایک کرکٹر لوگ آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں یا آپ پہاڑ کیوں آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں اصل میں سوہل جب سے مجھے یاد ہے ہمارا ایک سے ڈیڑھ بھینا گرمیوں کی چھٹیاں پہاڑوں پہ گزرتا تھا کیونکہ ان دلوں میں تو آپ کو پتہ ہے نا ائر کنڈیشن نہیں ہوتے تھے تو ہمارے جو چھٹیاں ہوتی تھی میری ماں باپ ہمیں لے کے جاتے تھے یہ پہاڑوں پہ نارڈن ایریاز میں سکردو میرا بڑا فیورٹ جگہ ہے پھر چترال یہ سارے علاقے اور پھر واپس آتا تھا کام کرتا تھا پھر دو تین ہفتے چلا جاتا تھا اوپر اور سردیوں کے در میں یہ سالٹ رینج جو یہ خوشاب بیانوالی اس طرف علاقے میں اور انسانی خوبصورتی میں کیا اچھا لگتا ہے جب آپ عمر میں کام ہوتے ہیں تو آپ کو خوبصورتی وہ پسند ہے جو کہ آپ ٹی وی فلموں میں دیکھتے ہیں موڈلز ہوتے ہیں جو آپ میکزیز میں دیکھتے ہیں یہ تو بڑی جلدی چلی جاتی ہے یعنی آپ بڑی جلدی آدھی ہو جاتے ہیں اس کے تو اصل چیز جو رہ جاتی ہے جو جس کا امپریشن رہ جاتا ہے انسان پہ وہ ہوتی ہے انسان کی پرسنیلٹی جو کیریکٹر پرسنیلٹی کیا ہے اگر اس کو ڈیفائن کرنا ہو یہ انٹیلیجنس اس کے بعد کیریکٹر مطلب کہ اس کا ویلیو سسٹم تیسری چیز جو مجھے جو انسانوں میں فرق کرتی ہے غیرت غیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا پیسے کی بات نہیں ہوتی طاقت کی بات نہیں ہوتی امیر غریب کی بات نہیں ہوتی کسی بھی ایک انسان میں غیرت ہوتی ہے ایک میں نہیں ہوتی پی ٹی آئی کے سینئر رہنماز شکیل آفریدی سابق گورنر کے پی افتخار حسین شاہ اور چیف آف سٹاف نائم الحق کے ساتھ میٹنگ کی لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان وزیراعظم بنیں گے تو پاکستان کی کرکٹ ٹھیک ہو جائے گی تو کیا آپ پی سی بی کو بدل دیں گے یا نجم سیٹی صاحب ہی چلائیں گے یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ سب سے تیزی سے ہم پاکستان کرکٹ کو بدلیں گے اور یہ ملک ایک کرکٹنگ سوپر پاور بنے گا جو ایک وقت پہ تھا اور صرف اور صرف سسٹم ٹھیک کریں گے کرکٹ کو ایک ادارہ بنائیں گے نجم سیٹھیوں کا اور یہ جو نجم سیٹھی ٹائپ لوگوں کا جو نواز شریف نے سارے ادارے تباہ کی ہیں ہر جگہ ہی تو نجم سیٹھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں وہ منی لانڈر کو نیشنل بینک کا ہیڈ بنا دی ہے یہ حجازی جو اساکڈار کا دوست ہے اس کو اسی سی پی کا چیرمنٹ انہوں نے سارے ادارے ایسے تباہ کی ہیں کہ یہ غلط لوگوں کو لے آئیں اب ساری جگہ یہ نجم سیٹھی ٹپیکل ایک مثال ہے یہ آپ کا تو پرانا دوست تھا میں جانتا تھا اس کو لیکن یہ بڑا ہی گھٹی آدمی ہے لیکن اس کو کرکٹ کا ہیڈ صرف اسی ہے بنانا کہ اس نے آپ کی مدد کی ہے الیکشن کے اندر دوزار تیرہ میں یہ یہ ہے پاکستان کا علمیہ پاکستان میں جمائمہ کی عزت بہت بڑی ہے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے اس طرح تو مشرقی عورتیں بھی ساتھ نہیں دیتی کیا اس کی وجہ ان کا ویلیو سسٹم ہے آپ کے ساتھ ان کا ریلیشنشپ ہے بچوں کا اثر ہے کیا وجہ ہے دیکھیں وہ ایک سچی عورت ہے اور اس سے یہ جو ساری اس نے چیز کی ہے اگر وہ غلط ہوتا کچھ اس نے میرے لیے کبھی نہیں کھڑے ہونا تھا کہ اگر میں کوئی غلط کام کرتا یعنی اس نے جس طرح یہ مریم اور اس کا حسین نواز نے ایک ٹرسٹ بیٹڈیٹ بنائی اور وہ فونٹ نکلتا ہے دوزار سات میں اور وہ دوزار چھے میں کر دیتے ہیں اس طرح کی حرکت نہیں وہ کبھی کرتی اگر تو اس سے پتا تھا جو میں بول رہا ہوں سچ آپ تیرہ سال کی طلاق ہوئی ہو تیرہ سال سے طلاق ہوئی ہوئی ہے عام طور پر تو اختلافات بڑھ جاتے ہیں نہیں اختلاف کیا لوگوں ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں اور پندرہ سال پرانے بینک ٹرانزیکشنز کا اس نے نکال کے بجوا دیا سپریم کورڈ آپ کے دل میں اس کی عزت پڑی میں جانتا ہوں اس کے مجھے پتا اس نے یہ کرنا تھا دوسرے ملک میں رہنا بڑا مشکل کام ہے اور وہ بھی اس بیک گراؤنڈ سے وہ بڑی یعنی وہاں ایک سوشلی سٹرانگ بیک گراؤنڈ کی تھی پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے یہاں جو کیا یہ نواز شریف ویرہ نے یہ جو آپ بات کرتے ہیں مریم نواز یہ کہ جی وہ جا رہی ہے جی ایٹی کے اندر انہوں نے اکیس سال کی لڑکی مسلمان ہو کے یہاں آتی ہے انہوں نے پوری کیمپین چلائی کہ وہ یہودی لابی کا حصہ ہے پھر انہوں نے کیا کیا نائنٹی نائن میں اس نے اپنی ماں کو یہاں سے ٹائلے پریزنٹ بھیجی ملتانی ٹائلے میرے اور انہوں نے پکڑ کے کہا جی اس کو پر کیس کر دیا کہ انٹیک ٹائلز بھیجی ہے ایک سال وہ ملک سے باہر رہی کہ جی اس کو پر کیس تھا کہ وہ نون بیلیبل ایہ وہ آفینس ہے تو اس نے بھی اس کو بدزن کر دیا یعنی اگر یہاں حالات اچھے ہوتے تو وہ وہ اینڈ میں دل چھوڑ گئی کوئی دوبارہ پیچ اپ ہو سکتا ہے نہیں وہ تو ماضی کا حصہ بن گئے